تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرہ سلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک بار پھر بنی اسرائیل سرکشی پر اتر آئے اور ظلم اور ناانصافی کا دور عام ہوا انبیاء علیہ السلام کی تعلیم و تلقین کا جتلانے لگے تب اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا جو ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا اور بنی اسرائیل کو قیدی بنایا نبوکت نظر یا بخت نصر بابل یا بابلونیا کا بادشاہ زمانہ شہزادگی میں اس نے مصر کو فتح کیا اور چار ہزار یہودیوں کو گرفتار کر کے بابل لائیا یہودیوں کی اس قید کو بابل کی اسیری کہا جاتا ہے یہی وہ زمانہ تھا جب یہود بے پایا سلمانی طاقت کو دیکھ کر اسے متاثر رہے اور اپنی زمو حالی میں اس غیر انسانی اور معفوق الفطرت راز کو دوبارہ پانے کے لیے یہود جادو کی جانب راغب ہوئے اور حضرت سلمان علیہ السلام کو جادوگر سمجھنے لگے اور اسی طاقت کی تلاش میں وہ جادو کے فتنے میں پھس گئے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیو ذکر فرمایا ہے اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیعتین سلمان کی بادشاہت کے زمانے میں اور کفر نہیں کیا سلمان نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکلاتے تھے لوگوں کو جادو اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں سو تو کافر مت ہو پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے اور وہ خوب جان چکے ہیں جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو اگر ان کو سمجھ ہوتی اس زمانے کے یہودی سرداروں میں جادو عام اور مشہور تھا اور جادو کی مختلف شکلیں رائش تھی بعض لوگوں نے جادو کے زور پر نبوت کا دعویٰ تک کر دیا تھا اور مختلف موجزے دکھلاتے تھے اللہ تعالیٰ نے بین النہرین میں لوگوں کی آزمائش کے لیے جادو اور موجزے نبی اور جادوگر کا فرق سمجھانے کے لیے دو فرشتے ہاروت اور ماروت اتارے جس طرح قوم اللوت علیہ السلام کے پاس انسان شکل میں دو فرشتے آزمائش کے لیے بھیجے تھے اسی طرح جقیناً وہ پیروں فقیروں کی شکل میں بابل کے یہود میں گئے اور لوگوں کو جادو سکھاتے لیکن پہلے خیرخواہی کے بطور بتلا دیتے کہ ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور جادو ہم پر اتارا گیا ہے تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ کون جاننے کے باوجود جادو سیکھ کر کفر کرتا ہے لہٰذا پہلے تو یہ سیکھو ہی مت اگر لازمان سیکھنا ہے تو اس سے کسی کو نقصان مت دینا اور جادوگ کی خاطر کفر مت کرنا قرآن مجید میں بخت نصر کا نام نہیں آیا لیکن قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ بنی اسرائیل دو بار انحراف کا شکار ہوئے اور انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا اور برطری کے دعوے دار ہوئے اس لئے دو بار ان کو سزا ہوئی اور سخت قسم کے بادشاہ ان پر مسلط ہوئے بعض مفسرین کے مطابق ان کی پہلے سزا بخت نصر کے ذریعے ہوئی یہودیوں کی مقدس کتاب پہ بھی بخت نصر کے حملے اور جروشلم اور مابد سلیمان کی نابودی میں بنی اسرائیل کی گناہوں کو تسلیم کیا گیا ہے بخت نصر نے جروشلم پر تین بار حملہ کیا اور ہر بار اس کو فتح کیا اور ایک شخص کو وہاں کا بادشاہ مقرر کیا لیکن کچھ عرصے بعد بادشاہ پھر سے بغاوت کر بیٹھا آخر کار بخت نصر نے تیسری بار 587 قبل مسیح یا 586 قبل مسیح میں جروشلم کو فتح کیا شہر کے حسار کو ویران اور بادشاہ کو قتل کیا اس نے یہودیوں کے بادشاہ کو قید کر لیا اور اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کیا اور بادشاہ کو دونوں انکھوں سے اندہ کر دیا اور اسے قیدی بنا کر بابل لے گیا اس نے مابد سلیمان اور جروشلم کے بہت سے گھروں کو آگ لگا دی بہت سے لوگوں کو قتل اور اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا اہدِ عطیق میں بہت بار بخت نصر کا تذکرہ ہوا ہے جیسے جروشلم کی بربادی کی داستان یہودیوں کی زبردست ہجرت اور اسیری طوریت کے مطابق جروشلم کے جنگ جو سے لے کر اسطاد تک کو بابل لے گئے صرف مسکین ہی اس شہر میں رہ گئے تھے بخت نصر کے مرنے کے بعد تمام قیدی رہا ہو گئے اور ان رہا ہونے والے قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامیک انفرمیٹیوز آپ تک پہنچتی رہیں